اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مینا کا کچن ناظرین میں آج آپ کے سامنے ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں کچھے عمو کا شربت بنائیں گے اور کچھے عمو کا جیم بنائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزیدار بنت ہے تو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس بکس میں پلیز پلیز مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہے مجھے کمٹس کر کے ضرور بتایا کریں تو یہ میں نے لیا کچھے عم ان کو میں نے اچھی طرح دھو لیا دھو کے تو ہم ان کو چھیل لیں گے اس طرح کر کے ان کے چھلکے اوپر سے اتار لیں گے سارے تو چلے میں چھلکے اتار کے پھر آپ سے مجھتی ہوں اس طرح کر کے آپ نے ان کے سارے چھلکے اتار لینے اور ان کو چھیل لینا اچھی طرح جی تو میں نے سارے اپنے عام کٹ لی گے چھیل لی گے اب ہم ان کو اس طرح کر کے کٹ لیں گے اوپر سے بہت ہی ٹیسٹی ان کا شربت بنٹا ہے یہ نیو نیو ریسپیہ جو ہے میں ان کو ٹرائی کرتے رہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اس کا تصویر بھی تھنڈا ہو جاتا ہے ویسے تو یہ کچھ آم بہت زیادہ گھرم ہوتا ہے اس کا تصویر بھی گھرم ہوتا ہے لیکن ایسے شربت بغیرہ بنانے سے یہ بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے جی تو میں نے اپنے آم کاٹ لیا سارے یہ دیکھ لیں اس طرح کے پیسیز میں میں نے بنا لیا سارے تو پانی میں نے تقریباً کڑھائی میں ڈالا ہے ایک سے ڈیٹ گلاس پانی دو گلاس تک بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم ان کو ان میں پکائیں گے اس پانی میں بوائل کریں گے اچھی طرح جب میں نے اپنے کڑھائی اوپر رکھ لیا تو اس کے اندر میں ڈالوں گے اپنے یہ آم ان کو ہم اب اچھی طرح پکا لیں گے جب تک یہ پکتے ہیں اچھی طرح نرم ہوتے ہیں بلکل ٹوٹلی نرم ہو جاتے ہیں سافٹ سے ہوتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں جی ناظرین تو ہم اب چیک کرتے ہیں اپنے آم یہ دیکھیں ہمارے آم ماشاءاللہ بہت اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں یہ بڑے سافٹ سے نرم سے ہو چکی ہیں ان کی گریوی بڑی اچھی بن گی ہے مینگو کا پلم بن گیا اچھا بہت پیارا سا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتی ہیں جتنی آپ کو پساند ہے میں اس تقریباً ہاف کاف چینی ڈالوں گی اس میں میں زیادہ نہیں تقریباً ہاف چمچ کے قریب سرکہ ڈالوں گی اپنے ٹھوڑا سا اور اس کو ہم اچھی طرح بڑھنڈا کر لیتے ہیں چینی مکس ہو گئی ہماری جو اس کے چھوٹے چھوٹے یہ ضرور رہ گئی چمل کے ساتھ آپ ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ بہت اچھا بہت ٹیسٹی سا جیم بھی بن گیا ہے آپ اس کو بڑے لگا کے بچوں کو بھی دے سکتی ہیں چلیں اب ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں پھر ملتے ہیں جی تو یہ ہمارا پلم جو اچھی طرح ٹھنڈا ہو چکے ہیں مہنگو کا بلکل آپ چیک کر سکتی ہیں آپ اگر چاہیں تو اس طرح بھی بچوں کو برےڈ پر لگا کے دے سکتی ہیں یہ مرے پاس برےڈ ہے چلیں ٹرائی کرتے ہیں ایسے کر کے بچوں کو لگا کے دیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ایک چیز کی مسٹیک ہو گیا جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ میں نے اس کے اندر دو چھٹکی زردہ کلر ملایا ہے وہ میں نے کیمرے کے سامنے ملانا تھا لیکن مجھ سے گلتی ہوگی مسٹیک ہوگی میں نے اس کے اندر دو چھٹکی زردہ کلر ملایا ہے اب ہم بناتے ہیں اس کا جوس اور جوس بنانے کے لئے اس سارے مکسر کو ہم ڈال لیں گے گرینڈر والے جگ میں جی تو میں نے اپنے جو سارا مکسر ہے وہ ڈال لیا جگ میں اب میں اس میں ڈالوں گی تین سے چار چمچ چینی اور کیونکہ جب اس میں پانی شامل کرنا تو چینی کم ہو جانی ہے تو آدھی چمچ میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سبون ہے یہ فور کھانے والا چمچ نہیں چاہ والا چمچ ہے وہ یہ کالا نمک وہ ڈالوں گی اور ساتھ میں ہم اس کے ڈالیں گے یہ آئس کیوٹس ہیں اور اس کو اچھی طرح ہم گرینڈ کر لیں گے جی میں نے اس کو تھوڑا سا گرینڈ کیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تین سے چار یہاں تھوڑے زیادہ کر کے یہ پدینے کے پتے اس سے ٹیسٹ اور بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اس کا تصیر جائے وہ اور بھی زیادہ تھنڈا ہو جائے گا جی میں نے پتے ڈال لیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں گے جی تو ہمارے ہم اچھی طرح گرینڈ ہو چکی ہے آپ چیک کر سکتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی ٹویسٹی اس کا جوس بن ہے اس کے ساتھ میں ہم اس میں لگائیں گے دو سے تین پدینے کے پتے ایسے کر کے اس کی تھوڑی سین کی گانش کر دیں گے ہمارا کچھے اموں کا شربت ٹیسٹی سا ری فریشنگ سا کیری کا جوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہے تو آج کی ریسپی سے مجھے اجازت دیجئے ہمیشہ کی طرح یاد کرواتے جاؤں کہ میرا چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا ریسپی اگر پسند آئیت اس پر ضرور لائک کیجئے گا کمرس مرسک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو اجازت چاہتی ہوں آج کی ریسپی سے اللہ حافظ